ہیلو فرینڈز جی ماتا دی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپے کی ریسپی یہ بہت ہی ڈیفرینٹ ہے بنانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے بلکل ٹیسٹ چینج ہو جائے گا ایک بس ضرور بنا کے دیکھے گا اس کے لیے یہاں میں نے ایک کپ ثابت دانا لیا ہے اس کو ہائی فلیم پر بھون لیا ہے اس کو بس زیادہ سنہیرہ کچھ ایسے نہیں بھوننا ہے بس ایک بس اس کو کرارہ سا کر لیں گے جس سے یہ آسانی سے پس جائے اگر ہم اس کو اس طریقے سے بھون کے پیسیں گے تو یہ بلکل اچھے سے پاؤڈر فارم میں ہو جائے گا اس کو بلکل یاد رکھے گا تھنڈا کرنے کے بعد ہی پیسیں اس کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑا سا پین میں گھی لیں گے آدھا چمچ قریب گھی لیں گے اس میں کاجو اور کچھی مونپلی گری کو بھون لیں گے اچھے سے جب وہ روست ہو جائیں اس کو پھر ہم پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو بھی دردارہ ہمیں اس کو پیسنا ہے اس کو دھیان سے کریں اب میں نے وہاں پہ یہ جو ثابت دانہ ہمیں تھنڈا ہو گیا دیکھیں اس فارم میں ہونا چاہیے اب اس کو ہم اس کا ایک آٹا لگائیں گے اس کے اندر میں نے کچھ اُبلے ہوئے آلو ڈالے ہیں ایک کپ اس میں میں نے چار اُبلے ہوئے آلو ڈالے ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اسے اندر نمک یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ اچھا سا آٹا لگانا ہے پہلے ہم پورا اسی کی ہیلپ سے ملکہ ان دونوں کو چیزوں کو ملا کے اچھے سے اس کو آٹا لگا لیں گے اینڈ میں ہم تھوڑا سا پانی کا ہاتھ لگا لگا کے اس کو اچھے سے گوت کے گوت لیں گے بہت آسانی سے گوت جائے گا کوئی دکت نہیں آئے گی جیسے آپ نورمل آٹا لگاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ کو اینڈ میں ہی تھوڑا بہت پانی یا ایسے ڈالنا نہیں ہے بس تھوڑا ایک ایک دو چمچ پانی ڈال کے اس کو ایک بہت اچھی فارم میں کرنا ہے تھوڑا سا میں نے گھی بھی لے لیا تھا جس سے اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے اور آسانی سے ملنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اب ہم اس کو جب ہی ہمارا ریڈی ہو جائے تو ہم اسے پندرہ بیس منٹ کے ریسٹ پر رکھ دیں گے اب ہمارے ڈرائی فروس تھنڈے ہو گئے اس کو ہم بلکل دردرہ پیس لیں گے اسی فارم میں ہونے چاہیے بلکل دردرہ فائن پاؤڈر نہیں بنانا ہے اس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے میں تھوڑی سی کشمش ایٹ کریے گولے کا برودہ تھوڑا سا گولے کا برودہ ایٹ کیا ہے خوب ساری ہری مرچے ایٹ کریے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس سے جب ہم کھائیں گے بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی ہے ایک بس ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑا ہرہ دھنیا میں نے ہاں پہ آلو فوڑ کے ڈال دیا ہے ایک چائے آپ اس میں پنیر استعمال کریں تو بہت ہی اچھا لگے گا کالی مرچ پاؤڈر سیندہ نمک ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس طریقے کا ہو جائے گا ہم اسی کی سٹفنگ کریں گے یہ آسانی سے آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گے ہاتھ میں اگر ویسے کوئی دکت نہیں آئے گے اگر لگے تو ہاتھ میں تھوڑا سا گھی کی ہیلپ سے اس کو فیلائیں اور اس کے اندر یہ سٹفنگ بھر کے اس کو گول گول کر لیں جیسے ہم لڈو کو کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو کر لیں آسانی سے آپ کے یہ تیار ہو جائیں گے میں نے آپ کو یہ کر کے دکھا رہی ہے ایک اور مطلب اسی طریقے سے ہم سارے تیار کر لیں گے میں ایک جیسے ہاتھ میں تھوڑا سا لیں گے آسانی سے گھی لگا لیں بیلکل آٹے کی طرح ہی ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں آئے گی پھر اس میں سٹفنگ اچھے سے خوب ساری سٹفنگ بھر کے اس کو ہم پیک کر دیں گے اور گول گول جیسے لڈو کو کرتے ہیں ایسے ہی کر کے ہم سارے اس طریقے سے تیار کر لیں گے ان کو ہم ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائے بھی میں ان کو پر آئل فری بناؤں گی بلکل ہلکا ہلکا گھی لگا کے ان کو آپے کے پین میں اس کو سیکھوں گی بلکل ہیوی بھی نہیں لگیں گے کھانے میں اور بہت ہی سواد لگیں گے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل الگ طریقے کی ریسپی اور بہت اچھی لگے گی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کچھ الگ لگتا ہے کھانے میں آپ کسی کو بھی دیں گے سب تعریف کریں گے کہ کچھ الگ چیز ہے یہ تو جیسے طریقے اسی طریقے سے الٹ پلٹ کر کے ہم اس کو سیکھ لیں گے آسانی سے سیکھ جاتے ہیں بہت قرارے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں بہت ہی الگ طریقے کی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں دیکھیں اب ہمارے یہ سکھ چکے ہیں اس کو ہم پلٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ چائی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائیے بہت ہی اچھا سناک ہے اس سے اچھے سے آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا تھینک یو